موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ٹپلیو چینل آئیما کے مزارات اور قبور کی رانی کا مطالبہ کرنے والا ایران العیداللہ سستانی کا سخت دشمن دائش کا حمدار نام نحات شیعہ المدین محمودہ سرخی کون ہے وہ عراق میں کیسے ایک نئے فتنے کو جنم دے رہا ہے اصل میں اس کے نظریات ہیں کیا دیکھئے اس ویڈیو میں دائش کی شکست کے بعد عراق میں ایک نئے فتنے جنم لے لیا ہے یہ فتنے ایک نام نحات شیعہ المدین محمودہ سرخی کا پیدا کردہ ہے یہ متنازیہ شخص اور اس کا نظریہ عراق میں اس وقت بحث کا موضوع بنا ہوا ہے اور یہاں تک مانا جا رہا ہے کہ اس کے نظریات سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہوا کچھ یوں کہ اپریل کے وائل میں جمعہ کے خطبے میں سرخی کے انمائند علی مسعودین عراق میں مزارات عائمہ اور اماموں کی قبروں کو مزم مار کرنے کا مطالبہ کیا اس نے کہا کہ ہمیں قبروں پر کوئی ڈانچا نہیں بنانا چاہیے اس مطالبے کے جواب میں عراقی شیعوں کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا شیعہ نوجوان سڑکوں پر نکلے اور بابول کربلا اور بسرا سمیت متعدد شہروں میں سرخی کے دفاتر کو جلا دیا گیا عراقی سیکیورٹی فورسز نے سرخی کے متعدد پیروکاروں کو گرفتار کر لیا بابول کورنری میں باقیہ سرخی کے صدر دفتر کو بند کر دیا گیا اور اس کی سرگرمیوں پر روک لگا دی گئی عراق میں اب اسرخی کے نظریے پر بحث جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا دائشی نظریہ ہے جو مزارات اور مقبروں کو گرانے کی حمایت کرتا ہے یہ پہلا موقع نہیں جب اسرخی نے اس طرح کا فتنہ پرور بیان دیا ہو وہ پہلے بھی ایسے بے دکے بیان دے چکا ہے دوہزار تین تک اسرخی ایک کمنا شخص تھا تاہم اسی سال امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملے کے بعد وہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا عراق جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرخی مقتداز صدر کی کمان میں مہدی آرمی میں شامل ہو کر امریکہ کے خلاف لڑا تاہم جلد ہی اس نے اس صدر سے الہد کی اختیار کر لی اس نے امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی دوہزار انیس میں اسرخی کے پیروکاروں نے مقدس شہر کربلا میں ایرانی کونسل خانے کو آگ لگا دی تھی یہ ایران کا ہی نہیں بلکہ مجدہ دنیا کے سب سے بڑے عالم دین آیت اللہ سستانی کا بھی سخت مخالف ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آیت اللہ سستانی کے پیچھے بھی ایرانی اثر پرسخ ہے اس دشمنی میں وہ درندہ صفت کرو دائش کا حمدت نظر آتا ہے دوہزار چودہ میں دائش کے عروج کے دوران اس نے آیت اللہ سستانی کے اس فتوے کی مخالفت کی جس میں عراقی نوجوانوں سے اس دہشت کرت کرو کے خلاف جہاد کرنے کا کہاں گیا تھا تب عالم یہ تھا کہ بغداد دائش کے قبضے میں جانے والا تھا لیکن اسرخی دائش کی جانب سے کیے جانے والے انسانیت سوس مظالم کے باوجود اس ٹولے کے ساتھ باتجیت اور مذاکرات کا مطالبہ کرنے لگا تاہم بہت سے عراقی اسرخی کے بارے میں بس یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ایسے ہی سنتے ہیں جیسے آپ ٹی وی پر کچھ مظہروں کے بارے میں سنتے ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ اسرخی عراق میں کوئی اہمیت رکھتا ہے